لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں تاکی ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں مائے شعبان المعظم ہم پر سایہ فگرن ہو چکا ہے اور اس مائے مقدس کی بے شمار فضیلتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں ثابت ہیں مائے شعبان المعظم کی فضیلت کے ساتھ ساتھ اس مائے مبارک میں ایک ایسی شب آتی ہے جسے شب براد کہا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب براد کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی ہے اور رب قدی جلل جلالہو نے قرآن مقدس میں شب براد کی حوالے سے ارشاد فرمایا ہے میں نے جسای کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت جلل جلالہو ارشاد فرماتا ہے حامین والکتاب المبین انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ انہا کننا مندرین فیہا یفرق کل امر حکیم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں اس کا ترجمہ قسم اس روشن کتاب کی بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا بے شک ہم در سنانے والے ہیں اور اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام موزد سامین کے نام اس آیت مبارکہ کی تفسیر بہت سارے مفسرین نے فرمائی تفسیر جلالہین کے اندر اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر فرمایا گیا انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ ہی لیلت القدر اور لیلت النصف من شعبان یہ لیلت القدر ہے یا شب نصف شعبان اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا ہے کہ لیلت مبارکہ کی تفسیر شب براہ سے جب ایک صحابی اور دیگر حضرات سے مروی ہے تو اس کو بلکل غلط اور باتی تو نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ لیلت المبارکہ سے مراد لیلت النصف من شعبان اسے تفسیر صحابی کے حاشی جلالہین میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور ایک جماعت کا قول بتایا گیا اس نے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک صحابی اور دیگر حضرات سے اگر کوئی تفسیر مروی ہے تو اس کو بلکل غلط اور باتی تو نہیں کھرایا جا سکتا قرآن پاک میں بہت سی ایسی آیتیں ہیں کہ ان کی دو یا دو سے زیادہ تفسیریں کی گئی ہیں تو ان میں کسی کو باطل قرار دینا درست نہیں لہذا یہ ثابت ہوا کہ شب براد کی فضیلت قرآن مقدس سے ثابت ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں شب براد کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے مہ شعبان المعظم کی چند فضیلتیں بیان کروں تاکہ آپ اس ماہ پبارک کی عظمتوں کو محسوس کر سکیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ابو لاو شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن قیس کہتے ہیں کہ میں نے ام الحمینین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ تادار کائنا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اس قدر تحفظ کرتے کہ اتنا کسی کا نہ کرتے پھر رمضان کا چاند دے کر روزہ رکھتے اور اگر عبر ہوتا تو تیس دن پورے کر کے روزہ رکھتے اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر بھی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری ورمضان شہر اللہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے جس مہینے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے اس مہینے کی عظمتوں کا کیا کہنا ہم دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم سے جن جن چیزوں کو نسبت بھی اللہ رب العزہ جلال جلالہ نے اس کے درجے بلند فرمائے یہاں تک کہ اگر کوئی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا منکر بھی ہے تو اسے یہ جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ رب العزہ جلال جلالہ نے دگر امت کے مقاملے میں اس امت کو فضیلت اتا فرمائی ہے تو اس کی وجہ بھی سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ امت مصطفیٰ جلال رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اس امت کو نسبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت میں خود رسول اگرامی بقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سانے نبیوں کی امت پر جنن حرام ہے اس وقت تک جب ترکے میری امت جلال پر داخل نہ ہو جائیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لسبت رسالت مآق صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ عزہ جلال نے اس امت کو کتنا اونچا مقام بتا فرمایا تو جس مہینے کو سرخاص صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے یعنی شعبان المعظم تو اس مہینے کی عظمتوں کا کیا کہنا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیمانوں اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ میرا ہے شعبان پا کرنے والا ہے اور رمضان گناہ بیٹانے والا ہے اللہ ہوا اکبر جس مہینے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پا کرنے والا بتائیں اس عظمت والے مہینے اور اس کی برکتوں کا ہم کیا احاطہ کر سکتے ہیں اب سبان یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقا کریم رعوف الرحیم علیہ تحریہ تو بتسلیم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ جو قرار دیا اس کی کیا بجا ہے تو اس کی توجیہ یہ ہے ایک تو یہ کہ اس میں قیام اور روزوں کا حکم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور دوسرا یہ کہ اس مہینے میں آجت درود نازل ہوئی تو یہ مہینے مبارک آیت درود کے نزول کا مہینہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ درود مبارکہ کی کتنی برکتیں ہیں تو جس مہینے میں یہ آجت نزول نازل ہوئی اور اس آجت کے ادر اللہ عز و جلل نے ایمان والوں سے پربتکار کے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اور سلام پیش کرنے کا حکم دیا تو درود و سلام کے ذریعے بندہ مومن اللہ کا قرب اور رسول کے رامی بقار صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے تو جس عمل کا حکم اللہ عز و جلل نے اس ماہ مبارک میں دیا جس کے ادر عظمت رسالت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو میرے پیارے آقص صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے بھی اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ایک خاص بات جسے اور مزید اس مہینے کے عظمت کے حوادے سے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ماہ شعبان کی یادگاروں میں ایک یادگار یہ بھی ہے کہ خاص پندرمی شعبان سہشمبہ میں بیت المقدس کی بجائے خان کعبہ کی لا قرار پایا تفصیل قرطبی میں یہ موجود ہے یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی جس قعبے کی طرف روح کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ عزب جلل نے اس قعبے کو جو قبلہ بنایا تو یہ قعبہ ہمارا قبلہ بنا پندرمی شعبان کو اس سے میرے پیارے آقص صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیمانوں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ شب برات یہ ہمیں قعبت اللہ کے قبلہ بننے کی اللہ عزب جلل نے یہ نعمت عطا فرمائی تو اس ماہ مبارک کی یادگار میں اور خاص طور پر شب برات کی یادگار کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ عزب جلل نے قعبہ کو قبلہ بنایا کمنٹ شیئے جلل کریے بھیکنہ بھیکنہ بھیکنہ